اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو دورِ قرآن جز نمبر تین پارہ نمبر تین انشاءاللہ ہم سورة البخرا کنٹینیو کریں گے اور آج ہم اس میں دیکھتے ہیں تلکرسی اور پھر جو لانگیسٹ آیت ہے پھر آخری جو آیتیں ہیں سورة البخرا کے اس کی فضیلت دیکھیں گے اور شروع کرتے ہیں اور آل عمران بھی انشاءاللہ اس میں ہم شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہو قولی تلکررسل فدلنا بادہم علا باد یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ ہم کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پر ہم نے فضیلت دی منہم من قلم اللہ اور کس سے باد بھی کرے کلام بھی کرے کس سے کلام کرے موسیٰ علیہ السلام ورفا بادہم درجات اور کسی کے درجات زیادہ بلند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآتینا عیس ابنہ مریم اور جو عیس ابنہ مریم مطلب جو عیسی علیہ السلام ہے ان کو کیا دیئے وآب بینات دیئے وآیدناہا بروح الخدوس وَلَوْ شَعَ اللَّهَ مَقْتَتَ اللَّذِينَ مِنْ بَادِهِمْ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ میں کسی کو فضیلت دیا اور کس طرح میں کسی سے کلام کرا کس رسول سے اور پھر عیسی علیہ السلام کو مختلف موجزے دیئے یہ اللہ کے طرف سے تھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس طرح آپ کو ڈیفرنٹ طریقے کے موجزے دیئے وہ بات بیان کیے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں یَا يُحَ اللَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے انفِخُو مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مطلب آپ خرچ کرو جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیئے اس میں سے خرچ کرو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا ہو اور ایت الکرسی جو فرض نماز کے بعد بغر کلام کرے اگر ایت الکرسی پڑھے کوئی چیز بھی اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی اور ایت الکرسی پڑھنے سے کیا ہوتا اگر آپ رات میں ایت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے تو ایک حدیث آتی صبح تک آپ حفاظت میں رہیں گے شیطان سے فجر تک تو ہمارا معمول ہونا چاہیے کہ جب ہم سونے جا رہے ہیں ایت الکرسی برابر ہم پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایت الکرسی پڑھتے اور موزتین جو آخری صورتیں ہیں کھل کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جو ایک حدیث بھی آتی ابو حریرہ سے روایت ہے کہ کیسا وہ جو روز وہ صدقے میں سے شیطان جو ہے نا چوری کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ اگر تم ایت الکرسی پڑھو تو جو ہے نا شیطان پھاگ جائیں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہاں یہ تو ہے جھوٹا لیکن یہ بات تو اس نے سچ کہی اور اس میں ایت الکرسی میں جو ہے نا اللہ کے بہترین اس میں اسم عظم کہتے ہیں نا اسم عظم ایسے نام ہے اللہ کے جس میں ہم دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا خبول کرنے والا ہے اور بھی نام جو ہے نا یہ بھی کہہ کہ ہم دعا کر سکتے اور ایک حدیث آتی جس میں فرماتے کہ اگر کتہ بھوکرا یا گدھے کی آواز آتی نا تو تب بھی اللہ کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ایسے جو چیزیں ہوتے نا تب بھی آپ جو ہے نا ایت الکرسی پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے کیونکہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے نا تو بہت اس میں بہت زیادہ اس کے الفاظ آپ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس میں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیزیں جو پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے میں اب چند چیزیں بیان کرتی ہوں یہ بھی پڑھ کے دعا کرتے تھے یہ بھی پڑھ کے آپ دعا کر سکتے آپ یہ بھی پڑھ کے دعا کر سکتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی تذبیح بیان کر رہے ہیں تو اس میں بہت اللہ تعالیٰ پسند کرتے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے کہ کیسا اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں کیسا موضوع چینج ہو رہا ہے یہاں پر ایت الکرسی کی فضیلت بیان کریں اب آگے ہم دیکھتے ہیں آیتیں کہ اس میں لا اقراحہ فی دین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تو سبھی کو مسلمان بناتے لیکن پھر تاغوت کی پوجا مت کرو تاغوت کیا ہے دیکھیں جو کوئی چیز اب سمجھتے کہ یہ شیطانک چیزیں ہیں ایسے حربیں اپنا لینا سمجھنا کہ یہ دھاگہ بننے سے یہ ہو رہا یا یہ پیر فقیر بولنے سے یہ ہو رہا یا کوئی جگہ کا سمجھنا کہ یہ جگہ اچھی ہے فلاں دیکھیں سارے چیزیں ہم جب غیب پہ ایمان لائے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ کے اوپر توقل کرنا چاہیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابراہیم الاسلام کی بات ہوتی اور اللہ تعالیٰ پہ وہ یقین رکھتے لیکن کچھ باتیں ہیں یقین کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو دھورا لیتے تاکہ ہم کو یہ ہو کہ اچھا یہ بات تو صحیح ہے تو ابراہیم الاسلام بھی ہم آگے آئے تو میں دیکھتے کہ ان کو یقین تھا اللہ پہ لیکن پھر بھی وہ بولتے کہ جو ہے نا آپ اگر یہ بتاؤ کہ اگر میں چار پرین دے تو اللہ تعالیٰ بولتے ٹھیک ہے مطلب آپ پہ اللہ پہ وہ پورا توقل کرتے تھے لیکن پھر بھی ایک جو اتمنان خلب ہوتا نا اس طرح تو وہ بولتے کہ دیکھو میں ہی زندہ کرنے والا ہوں اور موت دینے والا ہوں تو ابراہیم الاسلام یہ کرو کہ تم جو ہے نا پرین دوں کو جو ہے نا چار پرین دوں لو اور اس کو زبا کرو اور اس کو اس کا گوش ملا کہ ادھر ادھر رکھ دو لیکن پھر اس کے بعد بولاؤ وہ کس طرح تمہارے پاس بھاگ کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو اور یہ کیا ہے نا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے کیسا یہ موجزہ ہے اور وہ بھی نا چار پہاڑوں پر الگ الگ رکھے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے جیسے ہی وہ بلائے پرین دوں کو تو وہ چھاروں پرین دیں بن کے واپس آگئے تو کس طرح اللہ تعالیٰ ایک موجزہ بتائے ٹھیک ہے اور یہ بات یہ نہیں تھی کہ وہ اللہ پہ یقین نہیں کرتے تھے وہ اللہ پہ یقین کرتے تھے لیکن وہ بتائے کہ کس طرح ان کا توقل ہو ہوئے اور پھر آیت نمبر 264 میں یا ایوہ اللہزین آمانو لا تبدلو الصدقاتکم جو بھی آپ دے رہیں اللہ کے نام پہ اس کو من اور عذا مت کرو اب یہ بہت امپوائٹنٹ آیت ہے 264 من اور عذا کیا چیز ہے یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیئے اب آپ کیا کر رہے ہیں بار بار جتا رہے ہیں کہ وہ اچھا یاد ہے میں وہ پیسے دی تھی میں مدد کری یا بازوخت یہ ہوتا کہ آپ سامنے تو نہیں بول رہے ہیں وہ انسان کے لیکن سارے پیچھے بولتے جا رہے ہیں پتا ہے میں وہ انسان کو جو ہے نا ان کو میں پیسے دی اور میں ان کو یہ یہ مدد کری میں ان کو یہ کپڑے بنائی میں اپنے یہ گھر کی چیز دی تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ من اور عذا مت کرو ریاہ ہے یہ یہ ریاہ مطلب شو ہے یہ بھی ایک کیا ہے نا خفی شرک ہے یہ یہ بھی ایک معنی میں شرک آتا ریاہ کاری کیا ہے شو آف ہے کسی کے لئے دکھاوا ہے تو دکھاوا اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے تو یہ سارے چیزوں سے اور یہ سب بیکار ہونے والا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیکھے بولتے کہ ایک چٹیل پتھر ہے اس کے پر پورا جو بھی جمیوی تھی مٹی وہ پورا صاف ہو گیا چکنا ہو گیا وہ پتھر تو ویسے ہی آپ جو بھی دیئے وہ سب چیز صاف ہو گئی اور اس کا کوئی آپ کو عجر نہیں ملا تو چاہیے آپ کو ایسا نہیں چاہیے نا ہم تو ایسا چاہتے کہ ہم کو اس کا عجر ملے تو اگر عجر ملنا ہے نا تو پھر آپ جو ہے نا اس کے ذکر مت کرئے جو بھی ہم خرج کر رہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے اور شیطان کیا کرتا نا ڈراتا اور وہ نہ فقرہ اور بولتا کہ نہیں اگر تم خرج کریں گے نا تم فقیر ہو جائیں گے 268 آیت میں اور پھر بولتے کہ نہ فہشا کرو تم غلط کامے کرو تم جو ہے نا اور ہم شیطان کی بات نہیں سننا ہے شیطان تو کھلا دشمن ہے ہمارا اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو اللہ زینہ یا کھلونا ریبا یہ بہت اہم آیت ہے آیت نمبر 275 یہ ریبا کے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو ریبا یا کھلونا ریبا جو ریبا کھاتے جو انٹرسٹ کھاتے ان لوگ کیسے ہو جاتے خبتی شیطان کے جیسا ایسا لگتا کہ ان کو شیطان جو ہے نا ان کو چھو لیا اور ان کے اور بولتے کہ جو ہے نا بئی اور بئی اور ریبا دونوں الگ ہیں بئی کیا ہے اور ریبا کیا ہے اب آپ یہ بات سمجھنا پڑے گا بئی کیا ہے بزنس ہے بزنس میں آپ کو جو ہے نا نقصان ہو سکتا اور ریبا میں کیا ہے امیر انسان امیر ہوتے جاتا تو ریبا ہمارے اسلام میں نہیں ہے ریبا نہیں لینا حرام نہیں اور ریبا کے بارے میں حدیث آتی اب بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ اور اللہ سے جنگ نعوذ باللہ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں اور اللہ تعالی یہ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ریبا لیں گے اور توبہ نہیں کریں گے اپنے معاملات صحیح نہیں کریں گے فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے اور بول رہیں اللہ ریبا کو جو ہے نا ختم کر دیتا ریبا کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن صدقہ اچھی چیز ہے اللہ تعالی صدقے کو پسند کرتا ٹو سیونٹی سکس آیت میں تو ہم سب جو ہے نا خرج کرنا چاہیے صدقہ دینا چاہیے پھر اِنَّا لَّذِينَا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان لاؤ عمل صالح کرو نماز خائم کرو زکاة دو اور اللہ تعالی یہ سب خبول کرنے والا ہے تو ہم جو ہے نا یہ سارے چیزوں کو ہم دیکھنا چاہیے کہ کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ اور پھر اس کے بعد دیکھئے ہمارے اسلام میں اتنا بہترین ریلیجن ہے آیت نمبر 282 میں اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ لین دین کر رہے ہیں تو اب لکھ لو آپ لکھنا پڑیں گا جو ڈکٹیٹ کرنے والا لگ رہیں گا لکھنے والا لگ رہیں گا اگر عورت ہے تو دو عورتیں ہوں گے ایک یاد دلائیں گے اگر دوسرے بھول جائے تو یہ صحیح طریقے سے لکھت پڑت ہونی چاہیے یہ جو پیسوں کے معاملات ہیں کیونکہ ہماری جو عادت ہے نا ہم بھول جاتے ہیں تو اسلامی کلی اور صحیح طریقے سے لکھنا چاہیے اور جو اس میں وٹنس کر رہے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے اچھا ریبا کی آیت میں میں ایک بات آپ کو یاد دلا دوں ریبا کا معاملہ نہ ریبا لینا ہے نہ دینا ہے ریبا کیا ہے انٹریسٹ سود دینا نہ لینا نہ اس میں کوئی گوا بننا نہ آپ اس کے اندر کہیں سے بھی انوالف نہیں رہنا اور پھر یہ بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعقید سے بیان کرے اور یہ جو آخری آیتیں ہیں نا سورة البخرا کے یہ انام میں دیئے تھے اور یہ جو ہے نا ہم آخری آیتیں جو سورة البخرا کے پڑھیں گے نا آمانہ رسولہ بیمہ انزلہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو حفاظت میں رکھنے والے ہیں اور ہمارا معمول ہونا چاہیے رات میں سوتے وقت یہ آیتیں پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں اور اس میں بھی بہترین دعائیں ہیں اور جب یہ آیتیں آئے تھے تو صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے دلوں میں بھی جو بات آتی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو گولے کہ ہاں تو پھر ان لوگ اس طرح یہ دعا اتنی اچھی ہے کہ معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دو رحم کر دو آپ ہی ہے جو رحم کرنے والے ہیں معاف کرنے والے ہیں اور مدد کرنے والے ہیں اور کافروں کے اوپر ہم کو مدد کرو بہترین دعا اب صورت العالی عمران عالی عمران جو ہے نا اس میں بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ یہ ایسی یہ جو دو بڑے صورتیں ہیں نا تو یہ صورت العالی عمران بھی پڑھنے سے جو بھی ہے جو بھی یہ پڑھیں گے نا تو آخرت میں یہ پرندوں کے جھون میں یعنی تو سائے بان کے جھون میں آکے آپ کو سایا کریں گے کیونکہ اس دن جو ہے نا سورج بہت خریب ہوگا پسینے میں ہو جائیں گے لوگا تو تب آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب آپ کو وہ سایا کر کے آپ کو مدد ہوں گی تو اللہ ایک ہے وہ حیل قیم ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جب ہم بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور پھر اس میں جو ہے نا مریم علیہ السلام کا واقعہ تھا زکریہ علیہ السلام کی بات آتی تو یہ بہترین صورت ہے اس میں ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کس طرح حودل لناس ہے آیت نمبر چار میں دیکھئے اور وہ انزل الفرخان اور یہ فرخان حق اور باطل میں فرخ کرنے والی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کس طرح یسویروکم فی الارہام میں کس طرح صورتیں بناتا ہوں جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے اور جس طرح چاہے اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے اللہ تعالیٰ حکمت رکھنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد بتاتے کہ جو ہے نا کس طرح ڈیفرنٹ طریقے کے اس میں آیت ہے اس کے بھی بارے میں بتاتے اور آگے ہم دیکھتے کہ یہاں پر جو ہے نا راسخ ہونا فی العلم جس کا علم زادہ ہے تو ہم بھی جو ہے نا کوشش کرنا چاہیے کہ اچھے سے علم حاصل کرے اور پھر آیت نمبر سولہ میں دیکھئے دعا آتی تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ رہے ہیں فغفر لنا مطلب اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے کس چیز کے لئے معاف کرے زنوبنا ہمارے گناہوں کے لئے وَخِنَا عزاب النَّار اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائے اور پھر یہاں پر بہترین آیت آتی وَالصَّابِرِينَا وَالصَّادِقِينَا وَمُنْفَقِينَا جو ہے نا کس طرح جو ہے نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کس طرح سچے لوگ سبر کرنے والے جو اوبیڈینٹ ہے اور جو ہے نا جو خرج کرنے والے ہیں جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں تو یہاں پر بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے نا تو معاف کر اور پھر اس کے بعد کس طرح لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ تعلیم دیے لیکن کچھ لوگ تعلیم کو چھپانے لگے اور دن اور رات کس طرح تبدیل ہوتے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایون جو مردہ ہے اس میں سے بھی میں جو ہے نا دینے والا ہوں اللہ جو چاہے دے سکتا ہے آیت نمبر سکتاویس میں اور پھر ہم آگے دیکھتے کہ یہاں پر بتاتے کہ ان اللہ استفع آدم نوحن استفع مطلب اللہ تعالیٰ کیسا چوس کرے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد وعدوال امران علی العالمین صبح کے اوپر تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو رسول آئے پروفیٹس آئے نا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے آپ یہاں پر جو ہے نا آیت نمبر 38 میں دیکھئے ہونا علی کا دعا زکریہ رب بہو جب وہ مریم علیہ السلام کو دیکھتے نا کہ وہ کس طرح پھل کھا رہیں اور کس طرح وہ چیز تو زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ اچھا یہ کیسا آپ پھل کھا رہیں تو وہ بتاتے کہ یہ میرے رب کے طرف سے تو وہ بھی کیا کرتے اپنا دعا کرتے لیکن یہاں پر اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مریم علی صاحب کی والدہ جو ہے نا دعا کرے تھے مریم علیہ السلام کے لئے کہ جب ان کی اولاد ہوں گی نا تو انہوں حیکل میں رکھیں گے لیکن ہوتا کیا بیٹا ہوا تو وہ سنچتے کہ بیٹا ہوں گا لیکن بیٹی ہوتی تو اب بولتے کہ بیٹا بیٹی کی طرح تو نہیں رہتا لیکن اب وہ ایک سنچ لیتے کہ نہیں میں حیکل میں بیج دوں گی آپ مریم علیہ السلام کی والدہ خود نام رکھتے مریم بل کے اور پھر اس کے بعد وہ اب بولتے کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی لیکن پھر کیا کریں ان کو بھیج دیتے وہاں پر اس کے بعد جب یہ پھل کھاتے رہتے تو زکریہ علیہ السلام جو ہے نا یہ ان کی کفالت کرتے تو یہ دیکھتے اور وہ جب بولتے کہ ہاں میں پھل ایسا اللہ سے مانگی اور وہ دیئے تو اب یہ جو ہے نا آپ دعا کرتے فوراں سے زکریہ علیہ السلام دعا کرتے بولتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے میری ضرریت دے اور دیکھیں کیسی ضرریت کیسی اولاد مانگ رہے ہیں طیب اولاد ہو اور بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سننے والے ہیں کتنی خوبصورت دعا ہے تو ہم بھی جو ہے نا بہت خوبصورت دعایں ہم جو سیکھ رہے ہیں نا ہم کوشش کریں کہ ہم یہ دعاوںیں مانگے یہ نہ ہو کہ بس سیکھ لیے اور وہیں پر چھوڑ دیے تو پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کس طرح بار بار جو ہے نا انکار کر رہے تھے ان کے بارے میں بیان کیا گیا آلموسٹ نا آپ دیکھیں بار بار بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا اچھا ربنا آمننا بیما انزلتا و تبانا رسول ہے نا فقتبنا ما شاہیدین 53 آیت میں یہ بھی ایک دعا ہے آپ یہ بھی ایک دعا بہت اچھی طرح پڑھ سکتے اور پھر آگے ہم دیکھیں عیسی علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے اور کس طرح جو ہے نا ان کو ڈیفرنٹ موجزے دی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے طرف سے تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد بیان کرتے کہ ہم کتنا یہ سب جو بھی باتیں ہیں نا ہم وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں مطلب یہ جو بھی واقعہ ہو رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے یہ جو سارے جو ہے نا وہی کے ذریعے آپ کو فرامبت آ رہے تھے اور پھر اس کے بعد یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوتی دیکھیں ہم لاسٹ جز میں بھی یہ چیز پڑھے تھے نا اب سورة آل عمران میں بھی آیان نمبر سکسٹی سیون میں آتے کہ ما کانا ابراہیم علیہ السلام یہود نے تھے نصارہ نے تھے وہ حنیف تھے مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے وہ مومن تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تعریف کرے اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا بہت زیادہ سیکریفائز بھی تھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے کہ کس طرح جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سیکریفائز کرے اور پھر ہم آگے دیکھتے کہ یہی صورت میں کہ آیت نمبر